گسل شروع کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ساری وہ چیزیں جن کی ضرورت پڑھنی والی ہے وہ پہلے سے پوری چیکلس تیار رکھئے میں اس چیکلس کے اندر کفن والے ریکوارمنٹس بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ سارے دونوں سٹیج کے ریکوارمنٹس ایک ساتھ میں تیار کر لیں سب سے پہلے آپ کو کفن کی تین چادریں چاہیے یہ تین چادروں کے تعلق سے اور تفصیلات انشاءاللہ میں اگلے اپیسوڈ میں بتاؤں گا جب ہم کفن کے سٹیج پر پہنچیں گے ہمیں اس کے علاوہ وہ تین چادروں کے علاوہ دو چادریں اور چاہیے اور یہ دو چادریں آپ کے گھر کے استعمال وغیرہ کی کوئی بھی ایکسٹرا قسم کی چادریں آپ کے پاس ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ دونوں چادریں کفن میں نہیں جانے والی ہے یہ گسل کے مرحلے پر ہی کام آئے گی لیکن اس کا کیا کام ہے وہ ہم تھوڑی در بعد دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹابل چاہیے اور آپ کو دو گلوز چاہیے یہ گلوز جو میرے پاس ہے اس طرح کے آپ چاہے اس طرح کے گلوز لیں چاہے میڈیکل والے دو گلوز آتے ہیں وہ یوز کر لیں یا کئی بار کفن کے سیٹ کے اندر ایسے ہی کپڑے کا بنایا ہوا ایک رف قسم کا گلوز ہوتا ہے جو پہن کر کے ایسے باندھ دینا ہوتا ہے وہ بھی چل جائے گا اس کے علاوہ واشنگ کے لیے اس طرح کے دو رف قسم کے کپڑے کوئی بھی رف قسم کے کپڑے جو دھونے کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہے جسم کو دھوتے ٹائم پر یہ دو ہونا بہتر ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کچھ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کا ریکوائرمنٹ ہے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِغْسِلُوہُ بِمَائِنْ وَسِدْرِنْ اسے دھو یعنی میت کو دھو پانی سے اور بیری کے پتوں سے تو یہ بیری کے پتوں کا جو ریکوائرمنٹ ہے یہ حدیث سے آیا ہے یا جیسے کافور کا ریکوائرمنٹ حدیث سے آیا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے پریکٹیکل ضرورت کے اعتبار سے جو قرآن و حدیث میں جس کا کوئی کلیر ذکر نہیں آتا ہے لیکن جس طریقے سے گسل دینا میں آپ کو سکھانے والا ہوں اس طریقے میں مجھے یہ دو چادریں ریکوائرڈ ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک چادر سے منیج کر سکتے ہیں ہم فران طریقے سے کریں گے آپ کریے یہ قرآن و حدیث والا مسئلہ نہیں ہے یہ بس پریکٹیکل طریقے سے کیسے گسل دے اس چیز کے اندر ہم لوگ استعمال کریں گے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دو چیز طرح کے واش کرنے والے کپڑے یہ بھی کوئی قرآن و حدیث والی بات نہیں ہے یہ بس پریکٹیکل ضرورت کے اعتبار سے ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں ریکوائرڈ ہے یہ کافور یہ ہے کیمفر کافور کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے وجعلنا فیل آخرتی کافورن آخرے گسل کے اندر کافور دالو کیمفر دالو کبھی کبھا کسی سے جب کہا جاتا ہے کہ کیمفر لے لو تو لوگ جو موت بالز آتے ہیں جو کوکوچ بگانے کی جو سفید کلر کے بالز آتے ہیں وہ لے آتے ہیں حالانکہ یہ جو کیمفر ہوتا ہے یہ اس طرح کا کئی بار یہ گرینیولز کی شکل میں بھی آتا ہے پاودر کی شکل میں بھی آتا ہے اور یہ اس طرح سے کہ اگر آپ اسے دبائیں گے تو یہ فورن پاودر بن جاتا ہے میں آپ کو کر کے بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی سمیل بھی اگر آپ کر کے دیکھیں تو یہ جو کافور ہے یہ وہ میت کے اندر آپ کبھی جائیں تو یہی خوشبو ہوتی ہے جو ہر جگہ پر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ اتر کا استعمال کرنے والے ہیں کیوں؟ اس تعلق سے حدیث آگے آنے والی ہے اور پریکٹیکل طور پر یہ روئی ہمیں چاہیے تھوڑا زیادہ ہی ساتھ میں رکھنا منگا کے رکھ دینا اچھا ہے تاکہ لاس منٹ پر بھاگنا نہ پڑے ایسی بھی بہت زیادہ کوسنی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتوں کا ذکر کیا اگر آپ کو بیری کے پتے مل جائیں بہت اچھا اور نہیں مل پائے تو آپ اس طرح سے کوئی بھی سابون بھی استعمال کر سکتے ہیں اکثر وہ جنازی کے سیٹ کے اندر ایسے کوئی ایک سابون آتا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنازی کے سیٹ کے اندر اس طرح کا سورما بھی ملتا ہے ہم اسے یوز نہیں کرنے والے ہیں اور اس طرح کا گلاب کا عرق روز وارٹر بھی آتا ہے ہم اسے بھی استعمال نہیں کرنے والے ہیں آگے تفصیل آتا ہے گی اس طرح کا یہ ایک پاودر آتا ہے جو قبرستان والے اکثر دیتے ہیں خاص طور سے شہروں میں یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ کفن کے اندر دالا جائے یہ بھی کوئی قرآن اور حدیث والا ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ اس مقصد سے ہے کہ باڈی جلدی دیکے ہو جائے جلدی گل جائے تاکہ اگلی کسی اور کی باڈی اس میں دالی جا سکے اسے دالنے میں ایک شریع طور پر قرآن اور حدیث کے طور پر ایسے کوئی سنت نہیں ہے لیکن پریکٹیکل طور پر ایک ضرورت ہوتی جب شہروں میں رہتے ہیں اور اس طرح سے قبرستان جب لیمیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ مجبوری ہوتی ایک طرح کی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجبوری ہوتی